پاکستان افیرز دوستو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات کا خواہ رہا ہے اس سلسلے میں تازہ ترین کوشش کرتار پور کوریڈور کھول کر کی گئی ہے لیکن پڑوسیوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کرتار پور کوریڈور کھولنے سے بائی لیٹرل ڈائیلوگ کی کوئی امید نہیں ہے پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ سارک اجلاس میں انڈیا کے وزیر آزم کو دعوت دی جائے گی ابھی یہ دعوت دی بھی نہیں تھی صرف اعلان کیا تھا کہ چائے والے کو بلانے کا ارادہ ہے لیکن اگلے ہی دن کہہ دیا گیا کہ یعنی پاکستان کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے جب تک پاکستان بھارت میں دیشتگردی بند نہیں کرتا میرا خیال ہے ان محترمہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گزشتہ سال جس بندر کو ہندوستان کا بیٹا بتا رہی تھی وہی بندر پاکستان میں ہزاروں پاکستانیوں کے قتل میں ملوث رہا ہے اور ان محترمہ کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہر بی آر مری اگلے کچھ دنوں میں بھارت میں ہونے والی بلوچ کانفرنس میں شرکت کے لیے انڈیا جانے والا ہے بھارت ماتا جو خود مدر آف ٹیررزم ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ دیشتگردی بند کر دیں بھارتیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے ابو جی امریکہ بہادر بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھارت اگلانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دیشتگردی میں ملوث ہے تو ششمن سوراج کے بعد ان کے آرمی چیف جنرل بپن راوت کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت سے بہتر تعلقات کے لیے پاکستان کو سیکولر اسریٹ بننا چاہیے میرا خیال ہے ان کے آرمی چیف کو بتانے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کب سے سیکولر اسریٹ بن گیا ہے گاؤ ماتا کی رکشہ کے نام پر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ گھر واپسی کے نام پر کرسچین اور مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنایا جا رہا ہے طاقت کے زور پر اور دنیا کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اقلیتوں کے مقدس مقامات جیسے کہ چرچ اور مساجد کو انڈیا جیسے سیکولر ملک میں ہی آگ لگائی جاتی ہے اور شہید کیا جاتا ہے اور دوسری طرف پاکستان جو ایک سیکولر ملک نہیں ہے لیکن ایک مذہبی انتہا پسند شخص کو پکڑ کر نہ صرف جیل میں ڈالا گیا بلکہ اس پر غداری اور دیشتگردی کے تحت مقدمہ بھی قائم کر دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف انڈیا جو ایک سیکولر ملک ہے وہاں بچر آف گجرات اور ہزاروں مسلمانوں کے قاتل شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے تو ان کے آرمی چیف کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں اور پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں پاکستان نہ تو سری لنکہ ہے نہ ہی بنگلہ دیش اور نہ ہی نیپال یا مالدیب ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور پاکستان سیکولر نہیں ہے تب بھی سیکولر انڈیا سے زیادہ پرعم اور پر سکون ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ان کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اگر پاکستان دیشتگردی پر قابو نہیں پاسکتا تو انڈیا مدد کرنے کو تیار ہے تو بس کہنا یہ ہے کہ وہاں پر نمونوں کی کمی نہیں ہے ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ آپ کو پڑوس میں ہی مل جائے گا راجناتھ سنگھ سے بس ہی کہنا ہے کہ پاکستان نے دیشتگردوں کی کمر توڑ دی ہے اور جو لوگ یہاں پر بندوق کے زور پر شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے انہیں کتے کی موت مار دیا ہے اور جو زندہ بچے ہوئے ہیں انہیں بھگا بھگا کر مار رہے ہیں راجناتھ سنگھ آپ اپنے دیش کی فکر کریں جہاں نکسل باغی روز ہی تمہارے پولیس آفیسرز اور آرمی آفیسرز کو کتے کی طرح مار رہے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک نکسل فریڈم فائٹرز انڈین آرمی کے لیے ڈراؤنا خواب بنے ہوئے ہیں تو پاکستان کو مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جنتہ کو علومت بناو ہمیں پتہ ہے اگلے سال الیکشن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی کہنا شروع ہو جاؤ اور مجھے پتہ ہے کمنٹس میں آئیں گے کچھ اور کہیں گے کہ جی میری وجہ سے امن قائم نہیں ہو رہا میری اس طرح کی ویڈیوز ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ